موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزائجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر اسلامباد ہائی کوٹ نے کرونا وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے اڈیالا چیل سے معمولی چرائم میں ملوث اور سات سال سے کم سزا والے قیدیوں کی رہائی کا حکم چاری کر دیا اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اتر منلنا نے اڈیالا چیل میں تیرہ سو باسٹھ قیدیوں کی زمانت پر رہائی کے کیس کی سماعت کی جس میں دس سال سے کم سزا کے انڈر ٹرائل قیدیوں کی زمانت پر رہائی پر غور کیا گیا کرونا وائرس کے پھیلاو کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر چیئرمن چاروں صوبوں کے 3-4 سٹارز ہوتل کو کرنٹینیا سینٹر میں تبدیل کرنے کے لیے چیف سیکیٹریز کو مراسلے جاری کر دیئے چیئرمن ایم ڈی این نے کی جانب سے جاری مراسلے میں تمام چیف سیکیٹریز کو ودایت چاری کی گئی ہے کہ متعلقہ صوبوں کے تمام 3-4 سٹارز ہوتل خالی کروا کر کرنٹینیا مراکز میں تبدیل کیا جائے ان ہوتلوں میں مستقل رہائش پذیر کمروں کو امرجنسی صورتحال کے ختم ہونے تک مکمل بند کیا جائے حکومت نے اگلے پانچ برسوں کے لیے سرکاری کرزوں کے حجم پر نظر سانی کرتے ان میں سو فیصد اضافہ کر کے ان کا تقمینہ سنتالس اشاریہ چھ ٹرلین روپے کر دیا جو کہ ملکی معیشت کے حجم کا تین چوتھائی ہوں گے کرزوں کے اس تقمینے کی منظوری اس ہفتے وفا کی کابینہ کے اجلاس میں بجٹ سٹریٹیجی پیپر میں دی گئی وزارت خزانہ نے کرزوں کے تقمینہ میں یہ اضافہ بلند بجٹ خسار اور روپے کی قدر کو مد نظر رکھ کر کیا گیا وفا کی وزیر اقتصادی امور حماد عزر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے ساٹھ کروڑ ڈالر کا پیکج لیا جا رہا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ویٹر پر اپنی ٹویٹ میں وفا کی وزیر حماد عزر کا کہنا تھا کہ وزارت اقتصادی امور ساٹھ کروڑ ڈالر کے امرجنسی پیکج کو حتمی شکل دے رہی ہے کرونا سے نپٹنے کے لیے مختص فنڈ پورے ملک کے لیے استعمال ہوگا اور یہ پیکج مقامی فنڈنگ کے علاوہ ہوگا نیجی ٹی وی کی خاتون انکر فریحہ ادریس نے اپنے خامن مرزا مسعود بیک کے خلاف تھانہ ائرپورٹ میں ایف آئی آر درج کراتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ شوہر انہیں قتل کرنے اور ان پر تیزاب پھیکنے کی دھمکیاں دیتا ہے انکر فریحہ ادریس کی درخواست پر ان کے خامن کے خلاف تھانہ ائرپورٹ میں ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے ایف آئی آر تیلیگرافک ایکٹ کی دفعہ پچیس ڈی کے تحت درج کی گئی ہے کرونا وائرس کے خچے کے پیش نظر پنجاب حکومت نے سندھ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد حکومتیں پنجاب اور مہتمایر ٹرانسپورٹ نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پنجاب بھر سے سنچانے والی ٹرانسپورٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا ریجنل ٹرانسپورٹ آثورٹی کے سیکیٹریز کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے اور ٹرانسپورٹ کی بندش کی وجہ سے کراچی کو گندم کی سپلائے میں تاتل کا سامنا ہے جس کے باعث شہریوں کو آٹے کی حصول میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں کراچی آٹا چکیے سوسییشن کے صدر انیس شاہد کے مطابق اندرونے سنس سے گندم لانے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کراچی نہیں آ رہے ڈرائیورز اور کلینرز کو خدشہ آئے کہ گاڑیاں کراچی میں روک لی جائیں گے اور واپسی پر انہیں تجارتی سامان لے کر جانے نہیں دیا جائے گا ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv